ایک دوسرے کے ساتھ طویل سرحد رکھنے کے باوجود پاکستان اور افغانستان میں دو طرفہ تجارت کبھی بھی پرواہ نہیں چڑھ سکی ہے حالانکہ دونوں ممالک میں ایک دوسرے کی چیزوں کی کافی مانگ ہے تجارت میں کمی کی ایک وجہ حکمتی پالیسیوں کو بھی قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تاجر پریشان ہیں دو آزار بارہ میں دونوں ممالک کے مابین باہمی تجارت کا حجم تقریباً دھائی بلین ڈالر تھا لیکن مسلسل غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اب یہ تجارتی حجم کم ہو کر ستر سے اسی کروڑ ڈالر تک رہ گیا ہے پشاور میں تعینات افغان کانسل جنرل حافظ محب اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے کسی اور کا انتظار کریں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے افغانستان میں سند سہت تعلیم اور زراد کی ترقی کے لیے تین دھائیوں میں کچھ نہیں کیا گیا افغان کانسل جنرل کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے چار دھائیوں پر محیط جنگ میں افغانستان کا ساتھ دیا لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی ان کی ضروریات کا خیال لکھا اب ہمیں امید ہے کہ پاکستان افغانستان کی معاشی بہتری میں بھی ساتھ دے گا اور اس کے لیے دونوں ممالک کو ایک ساتھ کام کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں ایسے اناثر موجود ہیں جو تعلقات میں بہتری کے مخالف ہیں پاکستان کے صوبہ ای خیبر پختونخواہ میں روان سال کے دوران درشتگردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے حالی ہفتوں کے دوران افغان سرحد سے متصل خزیلہ خیبر میں دو خودکش حملوں میں متعدد پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے درشتگردی کے اس لہر نے پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کی اہم گزرگاہ تورخم پر عامد و رفت کو بھی متاثر کیا ہے پاکستان کے افغانستان ایران اور روس کے ساتھ بارٹر نظام کی تحت تجارت امن و امان اور تجارت کے حوالے سے انسٹیٹوٹ آف ریجنل سٹریڈیز کے چیف ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبال خلیل کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مسائل ایک جیسے ہیں امن کے قیام کے لیے دونوں کا ساتھ مل کر بیٹھنا وقت کا اہم تقاضی ہے دونوں ممالک کو مسائل کا پتہ بھی ہے اور ان کا حل بھی یہی نکال سکتے ہیں اگر امن قائم رہا تو پاکستان اس خطے کی معاشی طاقت بن سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انیس سو پینسٹ کے پاک افغان ٹرانزٹ معاہدے میں ترمیم کر کے دونوں ممالک کی بہمی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا آ گیا سہرہ چیمبر آف کامرس اینڈیسٹریز کا رکن اور معروف بزنسمن شاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان زمینی راستے سے کم خرچ اور کم وقت میں افغان تجارت کی راہ ہموار کر سکتا ہے افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کی ڈائریکٹر زیہ الہق سرہدی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے غیر ملکی دباؤ کے تحت انیس سو پینسٹ کے پاک افغان ٹرانزٹریٹ معاہدے میں ترمیم کی جس نے پاکستانی تجارت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی پالیسیو کی وجہ سے ستر فیصد ٹرانزٹ تجارت اب ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کی طرف سے ہونے لگی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دوہزار بارہ کے مقابلے میں اب پاک افغان تجارت کم ہو کر فقط بیس فیصد رہ گئی ہے جب بھی پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت میں پیش رفت کی بات سامنے آتی ہے اس راستے میں بعض قوتیں رکابٹیں کھڑی کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان اور اوزبیکستان کے مابین حالیہ ریلوی ٹریک کے معاہدے کے بعد سے ایک مرتبہ پاکستان میں دشت جردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا